بیٹے کے ظلم سے ستائی ماہ کے لیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس وائس چیئرمن شکایہ سیل چودری عبیدر ایمان کو بیٹے کے ظلم سے ستائی ماہ کو فوری انصاف فراہمی کی ہدایت چودری عبیدر ایمان اور حارون خالق بٹی ٹیم کے ہمراہ بڑی امہ کے گھر پہنچ گئے سینئر اہنما پی ٹیم ای آشیق علی چیئرمن آمن کمیڈی واگا ٹاؤن سید جبران بھی ہمراہ تھے ایسے چوتھانا ہرپنس پرا ندیم کمبو بھی موقع پر مجود تھے چودری عبیدر ایمان اور ایسے چو ندیم کمبو فاس نائنٹی رنیو سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا میڈیا پر اسی طرح ایک چینل پر سی ایم صاحب کی نظر سے بھی گزرا اور ہماری نظر سے بھی گزرا کہ ایک خاتون جو ہیں بوڑی بیوہ خاتون وہ ریکویسٹ کر رہی تھی وزیر اللہ صاحب سے کہ جی میرے بیٹے نے مجھے اور میری بیٹیوں کو مار کے گھر سے نکال دیا ایک چھوٹے سے مکان پر ٹکڑے گی خاطر تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کیونکہ یہ میرا حلقہ بھی ہے تو میں آیا میاں آشیق صاحب اور میں نے بلایا ندیم صاحب جو ہماری علاقے کے ایسے چو ہیں ہم اکٹھے وزٹ کر کے آئے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ضیابتی ہو تو آپ ان کو بلا کے پہلے بھی میٹر ہوا تھا تو ہماری صلاح ہوئی تھی اب انہوں نے مکان چھوٹا سا بلکل گھر ہے اس میں ان جو بیوہ خاتون ہیں انہوں نے دیوار بنایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹے اور اس کے سسرال والوں نے مل کے اس دیوار کو گرانے کی کوشش دیئی ہے تو ایسے چو صاحب نے بھی موقع بھی دیکھ لیا ہے ان کو شام کو آج اس کے بیٹے کو اور ان کے سسرال والوں کو بلا بھی لیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کو برکور انصاف ملے گا اور ہمارے وزیراعظم عمران خان اور صدار عثمان عمد بزدار جو کہ وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کا ویجن بھی یہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اس بیوہ خاتون کی شکائر کا آزالہ آج ہو جائے گا ایک بات ہو رہی ہے یہ ماں بیٹے والا یہ اصل میں ایک ماں پہلے بیٹے نے درخواست دی تھی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس وقت اس فیملی کی صلاح ہو گئی تھی تھانے میں انہوں نے اپنیکیشن دی تھی ایک ماں پہلے سے اس وقت صلاح ہو گئی تھی اب ان کا یہ دوبارہ کوئی ایشو بن ہے تو ابھی انہیں پر مجھے بھی بولایا گیا ہے اوپر سے میسیج میں نے ہم نے دوبارہ وزیٹ کی ہے ان کی بات سنی ہے اور آج شام تک کا ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس معاملے کو جو ہے نا قرون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بنتا ہو اس کمتابقی انشاءاللہ کے کاروئی کر کے ان کو انسان دے جائیں کراچی کے علاقے نیشنل سٹیڈیم روڈ پر ٹرافک اہل کار اور ڈیمپر ڈرائیور کے درمیان تلق کلامی ٹرافک پولیس کی جانب سے کاغذات طلب کرنے پر ہاتھ آ پائی کراچی کے علاقے نیشنل سٹیڈیم روڈ پر ٹرافک اہل کار اور ڈیمپر ڈرائیور کے درمیان تلق کلامی کراچی ٹرافک پولیس کی جانب سے کاغذات طلب کرنے پر ہاتھ آ پائی کراچی شہر قائد میں دن کے اوقات میں ہیوی گاڑیاں چلانے پر پابندی ہے کراچی ٹرافک اہل کار ڈیمپر ڈرائیور کو دھکا دیتے نظر آ رہا ہے کراچی میں اس وقت آٹھ ہزار کے لگوک ٹمپر گاڑیاں کراچی کی شہرہوں پر گردش کرتی نظر آتی ہیں انچاز نمائد گال سندھ شاہد علی عباس گجناوالا میں تھیٹر کھلتے ہی فہاشی کا کام شروع کوئی نہیں جو یہ روک سکے آرٹس کونسل کھاموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے گجناوالا کیپری تھیٹر میں فہاش دانس ہو رہا آرٹس کونسل کھاموش